ہی فرینڈز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک دھماکیدار مووی جسے دیکھ کر آپ کو بہت ہی مزا آنے والا ہے دو لڑکیاں اور ایک لڑکا ایک ہیٹر روم میں بند ہو جاتے ہیں جس کا ٹیمپریچر لگاتار بڑھتا ہی رہتا ہے آخرین لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لئے انت تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا تو چلیے گائے شروع کرتے ہیں مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک جانہ نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جانہ اپنے فیونسی کے ساتھ کارڈ رائی پہ کہیں جا رہی تھی جانہ اپنے فیونسی کے ساتھ بہت خوش تھی کیونکہ کچھ ٹائم میں ان لوگوں کی شادی ہونے والی تھی کچھ دوری پر جا کر ان کی کار کا ایک بہت ہی بھیانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں جانہ کا منگیتر مارا جاتا ہے پھر ہمیں تین سال کے بعد کا سمیں دکھایا جاتا ہے جانہ کچھ فوٹوز کلک کر رہی تھی اور وہ اپنے منگیتر کو میس کرتی ہے کیونکہ وہ اسے بہت پیار کرتی تھی پھر جانہ کے پاس اس کی فرینڈ رینی آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم باہر گھومنے چلیں اس کے بعد جانی رینہ کو اپنے بائی فرینڈ مائیکل اور اس کے فرینڈ ایان سے ملاتی ہے ریان انہیں کہتا ہے کہ میرے انکل کا ایک بہت بڑا ریسورٹ ہے جو کی لیک کے کنارے ہے تو کیوں نہ ہم سب وہاں چلیں کافی ڈسکس کے بعد یہ لوگ وہاں جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں جب یہ لوگ ریسورٹ پر پہنچتے ہیں تو ایان کا انکل ان کا پہلے سے وہاں پر ویٹ کر رہا تھا اور اس نے پوری پارٹی کی تیاری کر رکھی تھی دراصل یہ پارٹی دارو کی پارٹی تھی اور وہ سب کو دارو آفر کرتا ہے لیکن جانہ ڈرنک کرنے سے منع کر دیتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے کیونکہ جانہ اپنے منگیتر کو بہت یاد کرتی ہے اور ڈپریشن میں رہتی ہے اس لیے وہ ڈپریشنز والی میڈیسن بھی لے رہی تھی کچھ دیر بعد سبھی لوگ اندر آ جاتے ہیں اور ایان جانہ کو ہلکا فیل کرانے کے لیے اسے میوزنگ سننے کو کہتا ہے تب ہی جانہ مان جاتی ہے اور ایان میوزنگ لگا دیتا ہے اس کے بعد رات کے وقت سبھی لوگ ڈینر کرتے ہیں دینر کے بعد جانہ اکیلی باہر چلی جاتی ہے اور ایان کی انکل کی کتے کے ساتھ کھیڑنے لگتی ہے تب ہی جانہ دیکھتی ہے کہ رینی کا وائفرینڈ مائیکل کافی زیادہ ڈرکس لے رہا تھا جب یہ بات جانہ رینی کو بتاتی ہے تو جانہ اس بات کو باتوں باتوں میں ہی ٹال دیتی ہے اس کے بعد ریان کے انکل آتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ آج رات ایک پارٹی ہے جس میں سبھی کو انوائٹ کیا گیا ہے مجھے بہت زیادہ کام ہے اس لیے میں اس پارٹی میں نہیں جا پاؤں گا لیکن تم سب لوگ وہاں پر ضرور جانا پارٹی میں جانے سے پہلے یہ سبھی لوگ ایک ہیٹر روم میں جانے کی بات کرتے ہیں جس روم کا ٹیمپریچر اپنی مرجی سے کھٹایا یا بڑھایا جا سکتا ہے اس روم میں ٹیمپریچر اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ باڈی پوری گرم ہو جاتی ہے یہ سبھی لوگ اپنے اپنے کپڑے اتار کر اس روم میں چلے جاتے ہیں لیکن جینہ کو اس روم میں جاتے ہوئے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ اپنے فیانسی کو بہت مس کر رہی تھی اس لیے وہ یہاں پر بلکل بھی انجوائے نہیں کر پا رہی تھی تب ہی آیان اسے روم کے اندر آنے کو کہتا ہے تب ہی جینہ پانی کچھ بوٹلز لے کر روم کے اندر چلی جاتی ہے پھر یہ چاروں روم کے اندر کافی انجوائے کرتے ہیں جب ان کی بوڈی پوری طرح سے گرم ہو جاتی ہے تو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیوں نہ لیک پر جا کر نہایا جائے تب ہی یہ سبھی لوگ لیک میں نہانے چلے جاتے ہیں پر پھر نہا کر واپس سے ہیٹر روم میں آ جاتے ہیں یہاں پر مائیکل اور یان کافی زیادہ ڈرنک کر لیتے ہیں روم میں ان کی بوڈی پھر سے گرم ہو جاتی ہے اور یہ پھر سے لیک پر نہانے چلے جاتے ہیں اس وار جب یہ نہا کر آتے ہیں تو جینا تو روم کے اندر چلی جاتی ہے لیکن مائیکل اپنی گرل فرنڈ رینی کو روک لیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کیوں نہ ہم دونوں اوپر روم میں جا کر مستی کریں تب ہی رینی اسے کہتی ہے کی تم نے بہت زیادہ پی لئی ہے اس لئے تمہارا بہت زیادہ دماغ خراب ہو گیا ہے اور یہ کہہ کر وہ روم کے اندر چلی جاتی ہے تب ہی مائیکل روم کے اندر نہیں آتا یہ تینوں ہی روم کے اندر تھے تب ہی ان تینوں کو ایک آواز سنائی دیتی ہے یہاں مائیکل سے ایک ایسی گلتی ہوتی ہے جس کی سجا اب ان تینوں کو ملنے والی تھی جب یہ تینوں دروازے پر جا کر چیک کرتے ہیں تو دروازہ نہیں کھولتا بہت کوشش کرنے کے بعد بھی ان لوگوں سے یہ دروازہ نہیں کھولتا رینی کو لگتا ہے کہ مائیکل باہر سے دروازہ بند کر کر چلا گیا ہے یہ مائیکل کو کافی آوازے لگاتے ہیں لیکن ان کی آواز کوئی نہیں سنتا کمری کا ٹیمپریچر لگاتار بڑھ رہا تھا کیونکہ اس کے اندر سٹون ہیٹر لگے ہوئے تھے تراصل پائپوں کی دوارہ ہیٹ اندر آتی تھی جو کی سٹون کو گرم کرتی تھی تب ہی جینا ایک ڈیوائز کو دیکھتی ہے دراصل یہ ڈیوائز ایک ہیٹ کنٹرول ڈیوائز تھی جب ایان اس ڈیوائز کو دیکھتا ہے تو انہیں بتاتا ہے کہ یہ ڈیوائز ایک ڈیوائز کنٹرول سے ہی کنٹرول ہوتی ہے تب ہی جینا کہتی ہے کہ اگر ہم اس ڈیوائز کو توڑ دیں تو شاید کمری کا ٹیمپریچر کم ہو جائے تب ہی ایان انہیں بتاتا ہے کہ ڈیوائز توڑنے پر ضروری نہیں کہ کمری کا ٹیمپریچر لو ہو بڑھ بھی سکتا ہے رینی گھسے میں آ کر دروازے پر لگا کانچ توڑنے لگتی ہے تب ہی ایان کی دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ سٹون ہیٹر میں سے ایک سٹون کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور کوشش کرنے کے بعد وہ سٹون ہیٹر میں سے ایک سٹون کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ ٹکڑا کافی گرم ہوتا ہے اس لئے وہ اسے پانی میں تھنڈا کرتا ہے پھر وہ ٹکڑا لے کر دروازے پر لگا کانچ توڑنے لگتا ہے لیکن وہ کانچ بہت زیادہ مجبوس تھا لیکن بہت زیادہ کوشش کرنے پر وہ کانس ٹوٹ جاتا ہے کمرے کا ٹیمپریچر زیادہ ہونے کے قارن یہ لوگ کمرے میں سانس بھی نہیں لے پا رہے تھے اس لئے کانس چھوٹنے کے بعد ان لوگوں کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے پھر وہ مائیکل کو آواز لگاتے ہیں لیکن وہاں پر مائیکل نہیں تھا کیونکہ مائیکل پارٹی میں جا چکا تھا اور پھر انہیں دروازہ بند ہونے کی وجہ پتا چلتی ہے باہر دیکھنے پر انہیں پتا چلتا ہے ایک لیڈر جو کی دروازے سے اٹک گئی ہے جس کی وجہ سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا اب یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور دروازہ کھولنے کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے پھر رینی ایان سے کہتی ہے کیونہ سٹون ہیٹر کو توڑ دیا جائے جس سے ہیٹ آنی بند ہو جائے اور پورا کمرہ تھنڈا ہو جائے تب ہی ایان کہتا ہے کہ ایسا کرنے سے یہاں پر بہت بڑا دھماکہ ہوگا جس کے وجہ سے ہم سب ہی مارے جائیں گے اس کے بعد رینہ اس دیوائس کو توڑنے کی بات کرتی ہے لیکن ایان اور جینہ اسے منع کر دیتے ہیں پھر ایان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے کمرے میں لگے ایک بلم کے دوارہ اگر شورٹ سرکٹ کر دیا جائے تو کمرے میں الیکٹری سٹی آنی بند ہو جائے گی اور اسی سے ہیٹ آنی بند بھی ہو سکتی ہے اب ایان اس بلم کو اتار کر شورٹ سرکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایان پورا بھیگا ہوتا ہے جس وجہ سے اسے کرنٹ لگ جاتا ہے اور وہ نیچے گر کر بھی ہوش ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد ایان کو ہوش آ جاتا ہے اب یہ تینوں بیٹھ کر بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے انکل کے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی ہے جب یہ دروازے پر آ کر آواز لگاتے ہیں تو کتہ ان کی آواز کو سن لیتا ہے اور جور جور سے بھونکنے لگتا ہے اور تبھی مائیکل بھی وہاں پر آ جاتا ہے اس سے پہلے مائیکل ان لوگوں کی آواز سنتا وہاں پر جو پارٹی چل رہی تھی اس کے پٹا کے فوڈنے لگتے ہیں جس سے ان لوگوں کی آواز مائیکل تک نہیں پہنچ پاتی اور پھر مائیکل وہاں سے چلا جاتا ہے اب کمری کا ٹیمپریچر لگاتار بڑھ رہا تھا اگر یہ لوگ کچھ دیر اور یہاں پر رکے تو گرمی سے ہی یہ مر جائیں گے اسی لیے ایان کمری میں لگے ٹون ہیٹر کو توڑنے کا فیصلہ کرتا ہے جب ایان اس ٹون ہیٹر کو توڑنے لگتا ہے تو وہاں پر بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایان کی موت ہو جاتی ہے اس دھماکے کے کارن رینا اور جینی دونوں ہی بھی ہوش ہو جاتی ہیں اس دھماکے کے آواز سن کر ایان کا انکل بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے جب وہ آ کر دیکھتا ہے کہ دروازہ لیدر سے لوگ ہے اور سبھی لوگ اندر بند ہیں تو وہ کافی گھبرا جاتا ہے اس کے بعد سبھی کو ریسکیو کیا جاتا ہے جب سبھی کو باہر نکالا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایان کی تو موت ہو گئی ہے اور یہ سن کر مائیکل کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور فلیش بیک کی باتیں سوچنے لگتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مائیکل نے کافی ڈرنگ کی تھی اور اس کی گرل فرینڈ نے روم میں جانے سے منع کر دیا تھا جس وجہ سے مائیکل بہت گسے میں تھا بہت زیادہ ڈرنگ کرنے سے وہ ہوش میں نہیں ہوتا اس لیے اس کی ایک چھوٹی سی گلتی کے قارن لیدر دروازے سے ٹکرا جاتی ہے اور دروازہ بلوک ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے سبھی لوگ روم میں بند ہو جاتے ہیں مائیکل یہی سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ایان کی ایک گلتی کے قارن اس کا دوست اسے ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر جا چکا تھا یہاں پہ مائیکل یہی سوچتا ہے کہ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو اس سے یہ گلتی کبھی نہیں ہوتی اور اس کا دوست ایان ساتھ یہ ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا